تو فرنس فائنلی انکل ہاوڈی نے اپنا ریٹن کر لیا ہے آج میں نے نائٹ رو کے اندر نا صرف انکل ہاوڈی کا ریٹن ہمیں دیکھنے ہوں ملا بلکہ وائی وائیڈ سکس کا ڈیبیو بھی دیکھنے ہوں ملا ہے آج میں نے نائٹ رو کے اندر تو آج میں نے نائٹ رو بہت ہی سیادہ دھماکہ دار تھی یہاں پر ہمیں بہت ساری انٹرسنگ چیزیں دیکھنے ہوں ملی اور فرنس آخر انکل ہاوڈی کے بھئی آتے ہی ان کے فرس ٹارگیٹ کون ہونے والا ہے تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں انہی ساری چیزیں بات کرنے ہوں بات کرنے ہوں بات کرنے ہوں آج میں نے نائٹ رو کے بارے میں کیا کچھ ہمیں وہاں پر دیکھنے ملا تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تو فرنس کیا ہوتا ہے کہ سب سے پھرے بھئی آج میں نے نائٹ رو کی شروعات کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ریٹرننگ سیتھ رولنس آتے ہیں رنگ کے اندر جس کے بعد ہمیں دیکھنے ملتے ہیں وہاں پر ڈیمین پریس اور سیتھ رولنس بھئی چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ڈیمین پریس کو ورلڈ ہیوی ویڈ شیمپینشپ کے ان کے ڈیم میچ کے لیے جو کہ بھئی آمیں آپ دیکھنے ملنے آلہ ہے مانین دے بینک کے اندر اور جس کے بعد بھئی منڈ نائٹ رو کے اوپر ہمیں اگلی چیز دیکھنے ملتی ہے برونڈ بریکر سیمیز زین کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ان کے انٹر کانٹینیٹل چیمپینشپ کے لیے اور جس کے بعد ہمیں دیکھنے ملتے ہیں وہاں پر شیمیس اور وہ بھی چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سیمی سینکو جس کے بعد ہمیں میچ دیکھنے ملتا ہے براؤن بریکر ورس شیمیس کے بیچ اور جو بھی اس میچ کو جیتا ہوا فیس کرنے والا تھا سیمی سینکو انٹرکانٹینڈیٹل چیمپنشپ کے لیے مانیندب بینک کے اندر مگر وہیں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے لوڈوک کائزر جو کہ اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے شمس کے اوپر مگر وہاں پر براون بریکر بھی تھے اور شاید لوڈوک کائزر کو یہ بات نہیں بتا دی تو براون بریکر کی طرف سے ہمیں سپیر پڑھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے بہت ہی صورتہ لوڈوک کائزر کے اوپر اور جس کے بعد منی نائٹ رو کے منی ونڈ میں اور بہت ہی زیادہ یہ زبردست میچ ہوتا ہے مگر WWE فن بیلر کا کچھرا کرتی ہے اور جیوسو اس میچ کو جیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے فراغ سپلیش کے ذریعے مگر انٹرسٹک چیز بھائی میں تب دیکھنے ملتی ہے جب جیوسو سیلیبریٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ لائٹس اوف ہو جاتی ہے اور اس چیز کو دیکھ کر جیوسو کی پھٹکے چار ہو جاتی ہے کہ اچانک سے یہ کیا چل رہا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انکل ہاوڈی کے بھائی سیکنڈ ٹارگیٹ جیوسو ہی ہونے والے ہیں فرس ٹارگیٹ ان کا کوئی اور تھا تو اس کے بارے ہم بات کرنے ہی والے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہمیں وہاں پر دیکھنے ملتی ہے ای بی دا ویچ لینٹرن کے ساتھ اور وہاں پر ہمیں دیکھنے ملتے ہیں ریمبلنگ ریبٹ اور بھائی گوریلا پوزیشن کو تحس نحس کر کر رکھا ہوتا ہے وائٹ سکس فیملی کے ممبرز نے ہمیں وہاں پر الگ الگ سپر سٹار دیکھنے ملتے ہیں اور چیڈ گیبل بھی دیکھنے ملتے ہیں جو کہ انکل ہاوڈی کے شاید فرس ٹارگیٹ ہیں ان کی حالت خراب کی ہوتی ہے بیگ سٹیج بوریلا پوزیشن کے اوپر اور پھر ہمیں فائنلی دیکھنے ملتے ہیں انکل ہاوڈی کیا لگ رہے تھے انکل ہاوڈی اور اس کے علاوہ ہمیں دیکھنے ملتے ہیں وائٹ سکس فیکشن کے دوسرے ممبر تو فرنس انکل ہاوڈی کے اس نئے وائٹ سکس فیکشن کے اندر ہمیں ایپی دو وچ کا کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے نیکی کروز اس کے علاوہ ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں ایرک روین ریمبلنگ دا ریبٹ کے طور پر اس کے علاوہ دیکسٹر لومیس ہمیں دیکھنے ملتے ہیں ممبر سیدھ بزرز کے کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں جو کیسی ہسکس کے روپ میں مگر فرنس انکل ہاوڈی کے اس وائٹ سکس فیکشن کے اندر ہمیں چھتا ممبر کہیں پر بھی دیکھنے ہو نہیں ملا تو فرنس آپ کو کیا لگتا ہے آخر کون ہو سکتا ہے وائٹ سکس کا چھتا ممبر کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگتا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو کرتا لائک اور چینل کو کرتا سبسکرائب تاکہ آپ کوئی چینلز اپڈیٹ اور ویڈیوز ملتی رہے ہیں شکریہ کے لئے ریسلین سٹارز نیوز